سواغت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ ڈی ڈی اے آخر چاہتا کیا ہے اگزام ڈیٹ آپ کے کب دے گا دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس نے کیس کی کوئی سنوائی نہیں کی ہے اس کی جو کیس کی سنوائی تھی آپ سبھی کو پتا کہ آج اس کی سنوائی تھی کہ آج کا کیس کا آجاتا کہ ہاں بیٹا گوالی لیزبل ہیں کی نہیں ہیں کی جتنے لوگ پیٹسنل فارم پیٹسنل ڈالے تھے انہی لوگ کو کر رہا ہے لیزبل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ایسا بھی کچھ سنوائی نہیں ہوئی ہے اس نے نئی ڈیٹ آپ نہیں دے دی انیس تاریخ کو سنائے گا تو چلو ٹھیک ہے میری مین مددہ میرا یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ لوگ allowed ہوتے نہیں ہوتے ہیں بھائی allowed ہو جاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں ہوتے ہیں تو بھائی ڈی ڈی اے کا اپنا دیکھنا وہ کیوں نہیں جا رہا ان کو allowed کرنا جن لوگوں نے کیس کے جن لوگ پیٹسنل فائل کیا یہ لوگ allowed تو اگر ہو بھی جاتے ہیں تو ہم میرا مین مددہ یہ ہے کہ بھائی اگزام ڈیٹ کب ہوگا میرا اگزام کب ہوگا کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اگزام ڈیٹ کا ہے کہ اگزام کب ہوگا اگزام ڈیٹ کب آئے گی جب تک یہ فائنل نہیں ہو جاتا جب ان کا کیس ان کا فائنل نہیں ہو جاتا کہ ہاں بیٹا گوالی لیزبل ہیں اس میں جتنے لوگ پیٹسنل کی ہیں نہیں ہے کیا مددہ ان کا چل رہا ہے جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد اگزام ڈیٹ آئے گی تو انہوں نے کوئی سنوائے نہیں کی ہے جہاں تک میری جانکاری ملی ہے کہ انیس ستمبر اس کے نیکٹ فیرسے ہیرنگ یہاں پہ ہے آپ لوگ خود دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اس کا دکھارا ہے انیس نوزار بائیس کو فیرسے ہوگا اور یہاں پہ وہی چیز سب آبار جو پچیس تھا پھر ایک ہوا پھر آٹھ ہوا پھر آپ کا فیرسے نئی ڈیٹ آپ کے جو انیس ہو چکی ہے تو آپ سب کو یہی ہے کہ میرا مددہ ہی ہے کہ اگر ملو دیکھو سبح میں کچھ لڑکوں نے ملو یہ کیا تھا تو اس میں دیکھو نیسٹ ہیرنگ ڈیٹ اور بہت لوگوں کا یہی تھا کہ یہ نیسٹ ہیرنگ ڈیٹ فیرسے ملے گی تو وہ فیرسے ملی ہے نیسٹ ہیرنگ ڈیٹ اور کوئی اس میں وہ نہیں ہوا ہے تو میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی تیاری کرتے رہیے اور جو ہے اگزام ڈیٹ آزائی جب ہوگی بس یہ دھیانہ کیا کہ آپ کا ڈیڈی اے جی بھی ہے اور آپ کا سسی جی بھی ہے تو یہ سمجھلے سسی جی آپ کا جو اگزام اس کی ڈیٹ تو فکسی ہے چودہ پندہ نومبر کے آس پاس اگزام ہے تو یہ سمجھلے جی اس کی اگزام ڈیٹ اگر مہینے مگر اس کا سنوئی آ جاتی ہے تو سمجھلے جی ہو سکتا ہے کی لاسٹ اکٹوبر ملک اکٹوبر کے لاسٹ بیک تک یا نومبر کے فرسٹ بیک تو ہو سکتا ہے ڈی 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 اے جی اور سسی جی کا اگزام ڈیٹ پاس میں پڑھ جائے ہو سکتا ہے میں بلکل کلی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں نہیں آپ لوگ کمنٹ کرنے لگیں آپ کیسے کہہ سکتے میں بتا رہا ہوں کہ ہاں ہو سکتا ڈیٹ اس کے آس پاس پڑھ جائے اور یہ مان کے چلیے کہ یہ ڈی 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 اے سسی ہو سکتا ہے پاس میں جا کر پڑے کیوں کہ یہ لوگ جس طریقے سے اپنا یہ ان کا رویہ ہے جس طریقے سے کوٹ کا یہ آ رہا ہے اسی طریقے سے مجھ کو تو یہ لگ رہا ہے کہ پچیس ستم آگستے لے کر کے اور پھر سے نئی ڈیٹ پچیس ایک مہینہ ہونے والا ہے اس میں کوئی سبکار کا کوئی وہ نہیں آئے کہ ہاں الیزبل ہے نہیں ہے کیا کیسے ہے تو جہاں تک امید یہی ہے کہ اس کا ایکزام ڈیٹ جو ہوگا وہ آپ کا موسٹ نومبر کے آس پاس یا اکٹوبر کے ملک لاسٹ ویک میں یا نومبر کے فرسٹ ویک میں ہی ہوگا تو آپ سبھی لوگ یہ دھیان میں رکھیں اپنے تیاری کریے آپ کو ڈی 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 جی اور سسی جی دونوں کو فوکس لے کے چلنا ہے تو جو سبیٹ پہلے کام ہیں اس کو آپ لوگ کر چکے ہوں گے اب آپ کو آپ کے سسی والے پارٹ پر بھی کام کرنا ہے ادھر وائز اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ نہ ادھر کی ہوں گے نہ ادھر کی ہوں گے تو آپ کو دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے نان ٹیک اگر آپ پھر اچھے سے کرنا ہے آپ کو یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو جانکاری اچھی لگی ہوگی اور جیسے اگر جو بھی جانکاری جسے جو بھی ہوگی میں آپ کو جرور پتا ہوں گا ملتے ہوں نیسٹ ویڈیو میں تب تک لیے تھینکو زہن زمارت بائی بائی ٹیک کیر